بیٹیاں جو ہے نا بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے یہ رشتہ ایسا ہے سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی سر پہ چادر ہو تو بھائی کو وہ بہن زیادہ اچھی لگتی ہے یہ رشتہ ایسا ہے اللہ نے بنا یہ چینج نہیں ہو سکتا لیکن کھرچ کھرچ کے ہمارا معاشرہ تباہ ہوگی اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہن کی جو ڈریسنگ ہے بھائی کے سامنے وہ اتنی معذرت اتنی بہودہ ہوتی ہے کہ حیاء کا جو ایک وہ تھا انصر وہ کیا ہو گیا ختم جب وہ ختم تو پھر وہ جو ایک تقدس تھا رشتے کا کہ یہ میری بہن ہے میں نے اس کے لیے جان دینی ہے اور اس کا میں نے خیال کرنا ہے اور یہ میرا بھائی ہے اس سے میں نے نظر یعنی تھوڑا سا اس کے سامنے میں نے حیاء کی لاج رکھنی ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو تو یہ سب چیزیں حیاء ختم ہونے سے ختم تو نہ وہ بہن بھائی کی عزت کرے گی نہ بھائی بہن کی عزت کرے گا تو تڑاک سے باتیں ہیں وہ ادھر جا رہی ہے پرس نڑ گیا میں جا رہی ہوں میں کسی سے پوچھ کے کچھ بھی نہیں کرتی تو روک سکتا ہے روک لے وہ کہتے ہیں تم جا رہی ہو تو میں بھی جا رہا ہوں ادھر انجوائے وہ معذرت جو ہو رہا ہے اللہ بچائے ہم سب کو سارا کلچر کیا کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا